خاص بات یہ ایسا کہ سید علی گلانی صاحب سے مشاہد صاحب کی کئی ایک ملاقاتیں رہی ہیں تو بڑا قریب سے جانتے بھی تھے ان کے ساتھ ان کی کانٹیکٹ بھی تھا اور ان کی جو ویژن تھا اس کو سمجھتے بھی تھے تو اس لیے ہم نے آج سینٹر صاحب کو زحمت دی ہے کہ آئیے مل کر سید صاحب کو یاد کرتے ہیں سید صاحب السلام علیکم اسلام علیکم شامی صاحب اور اسلام علیکم جامی صاحب اور آپ کے بیوز کو بڑا اسلام علیکم جی صاحب آپ ایک ایک سید جو ہے وہ دوسرے سید کو کس طرح یاد کرے گا کن لفظوں میں آپ خراج تحسین پیش کریں گے کیا یادیں ہیں ان کی جو آپ کے آپ کے دل میں ہیں آپ کی یاد داشت میں ہیں جی 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 بلکل میں تو ہمارا گھر میں ساتھ سوگوار ہیں میری وائف بھی میری فیملی بھی اور لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمارا قریبی رشتدار کا انتقال ہوا ہے ہر گھر کی یہی آنٹ ہے جی اور آپ نے جو آج ذکر کیا نا یہ دو باتوں کا بڑا امپورٹنٹ ہے میں شامی صاحب وہاں سے شروع کرتا ہوں ایک تو آپ نے کہا کہ جو ان کا قد اور کاٹ تھا جو ان کا مقام تھا اس کا کوئی اور مقابلہ نیم و بدل نہیں ہے ان کے پاس ایک بڑی جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ایک فلادی استقامت سٹیلی ڈیٹرمینیشن اور وہ اس پر قائم رہے دوسری بات جو آپ نے ایک اور بڑی کیم بڑی امپورٹنٹ تھی اور وہ میشہ مجھے گلائنس صاحب شاہ صاحب جتاتے تھے ہم ناشکری کرتے ہیں آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں ہم پھر بھی روز کوئی نے کوئی کیڑے کارتے ہیں یہ نہیں وہ نہیں کہتا ہے آپ کہتا ہے ہم بھی پاکستانی ہیں لیکن ہم ہندوستان کے تسلط پر رہتے ہیں جب میں ملا اس منسٹر اس کے بعد بھی اور سب سے خوشی کے دن وہ کہہ رہت ہے ان کا تھا جب پاکستان ایک نیوکلئر طاقت بنا شاہ صاحب نے مجھے کہا اور میں بدا بھی دوں کہ یہ پاکستان کی حکومتوں سے کچھ نہیں تھے وہ کہتا ہے آپ کی پولیسیز کیا ہیں آپ تو مسئلے قطع چلتے ہیں لیکن ہم ہیں پاکستانی ہمارا ان کا حدف واضح تھا ہندوستان سے آزادی کا مطلب علاق پاکستان اور ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ ان کے خاندان کی جو کانٹریبورشن ہے اکیلے نہیں دیس پچیس سال در وہ خود جیل میں رہے خاندان دیکھیں آسیاں درابی صاحب اور ان کی جو گرینڈ ڈیس ہے وہ جیل میں ان کے شوہر ڈاکٹر کاسم فکتو اٹھائیس سال جیل میں ہے اچھا ان کی کتابہ بھی ہم نے لانچ کی ہے بام کے پچھتے میں نے اور پھر ان کے جو گرینڈ نیفیو ہے میں جو آر میری بات بھی ہو رہی تھی ڈاکٹر سگت مجاہد گلانی صاحب جو آج کل اکبل اسلامباد میں ہے ڈاکٹر بھی ہیں پھر ان کے دو آسیاں درابی صاحب کے دوروں بیٹے بھی احمد بن قاسم اور محمد بن قاسم تو سب سے ان سے جو بات ہوئی جو ساری فیملی کی کانٹریبیوشن ہے اور مشامی صاحب آپ بھی ہسٹوری ہیں ہسٹری کا جانتے ہیں ناچامی صاحب میں دیکھتا ہوں ان کا سفر بنا انٹرسٹنگ تھا آلماسٹ لائک ڈو گریٹ لیڈرز آف علامہ اکبال اور قائدی آزم شروع میں علامہ اکبال نے بھی بات کی تھی سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری منزل ایک آزاد ریاست مسلمانوں کے لیے ہے قائدی آزم انیس سو سولہ میں امبیسٹر آف ہندو مسلم یونٹی کانگریس پارٹی نے کہا نہیں ہماری راستہ جدا ہے ہماری منزل پاکستان ہے تو انہوں نے بھی الیکشن لڑا ازاد او اوکیپائیڈ کشمیر اسیمبلی کے ممبر رہے باید ہوئے انیس سو پاسٹ میں ممبر میں تھے تین بار میں خاندہ سال پارلیمنٹیرین برے لیکن جب ایٹی سیون کا الیکشن میں جس نے دانلی ہوئی مسلم یونٹیڈ فرنٹ کی طرف سے یہ لڑے تھے انہیں کہا کہ اب ہمارا ان سے گزارا نہیں اور ہماری منزل پاکستان ہے سو ایک کلیرٹی کمیٹمنٹ کریج انپیرلر اور بڑے بیدہ بیدہ بڑے سوٹس کو کنابی تھے مشاہ صاحب آپ کی آپ کی کتنی ملاقاتیں رہیں سید علی گلانی صاحب سے کب کب ہوئیں تین یا چار ملاقاتیں اور آپ ان ملاقاتوں کو کیسے یاد کرتے ہیں کیا باتیں آپ کے ذہن میں رہ گئی ہیں کیسی شخصیت تھے گلانی صاحب اور کن معاملات پر آپ سے وہ گفتگو کیا کرتے ہیں میں تو مشاہ ان کے ہر کپیسٹی میں جب صحافی بھی تھا یا وزیر اطلاب بھی جب میں گیا ہندوستان یا دوسری کپیسٹی میں میں آپ کو کہتا تھا میں آپ کو مل رہا ہوں بطور ایک میں ایک عظیم گروہ کے ساتھ مل رہا ہوں اور میں کہا آپ تو ویسے سینئر سید ہیں میں مزاق سے کرتا ہوں سعید کا بھی بڑا کرتے تھے تو سید علی گلانی تو میں نے کہا کہ آپ تو ہم سیکھنے آئے ہیں we want to listen and learn from you اور ان سے یہ نہیں کہ کوئی ہم نے کوئی قائل کرنا یہ کرنا ہے کیونکہ وہ اتنی عظیم ہستی تھے ان کی جو assessment of انڈیا ان کی assessment اور ان نے کہا کہ آپ جانتے نہیں کہ پاکستان کے حوالے سے کشمیری عوام کے دلوں میں کتنی محبت ہے کہ جتنے بھی کشمیری ہیں وہ ان کے دل میں یہ رچہ ہوا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہماری منزل پاکستان ہے اور انہیں پاکستان سے علاق کرنا اسی لئے وہ کہتا ہے جب آپ سے کوئی بیان آتا ہے کوئی ڈیلا بیان کے ہم بات کریں گے یا compromise کریں گے یا کوئیسی جیس تو کہتا ہے ہمیں بڑا دکھ پہنچتا ہے کیونکہ بطور پاکستانی آپ تو آزاد پاکستانی ہیں نا کہتا ہے ہم تو محکوم پاکستانی ہیں لیکن ہماری شنافت ہے پاکستان اور ایک اور بڑی interesting بات ہے جب ان کو کہا گیا کہ یہ آپ ٹیروریسٹ ہیں آپ مجاہدین کو سپورٹ کریں مسلح جدو جید انہیں کہا کہ دیکھیں ہندوستان میں جو جدو جید ازادی تھی اس میں بھی کئی راستے تھے منزل ایک تھی گانڈی نے کہا کہ عدم تشدد نان فائلنس اور نیتا جی سباس چندر بوچ نے کہا مسلح جدو جید تو ہم سمجھتے ہیں ہماری منزل ایک ہے اس کا راستے کئی ہو سکتے ہیں تو وہ کبھی defensive نہیں تھے مسلح جدو جید کے بارے میں کبھی defensive نہیں تھے پاکستان سے بابستقی کے حوالے سے اور کبھی defensive نہیں تھے کہ ہم ہندوستان کو تو کسی صورت میں accept نہیں کریں گے تو اس قسم کی clarity اور اس قسم کی commitment میرے خیال میں شاید ہی میں نے کسی کے لئے دیکھا میں نے کسی سے یہ فرمائے کہ وہ کیا شاید تھی جس نے پچاس سال انہیں قائم دائم رکھا نہ وہ جھکے نہ بکے قیدو بند نظر بندی آدھی عمر تو اسی میں گزری اس کے ساتھ ساتھ کئی اور اہنما بھی اٹھے وہ مسلحتوں کا شکار ہوئے نہیں بھی ہوئے لیکن یہ واحد شخص ہیں جو اسی قد کارٹ کے ساتھ آخری دم تک رہے جس قد کارٹ کے ساتھ انہوں نے نائنٹین فیفٹی نائن میں کشمیر کاؤس کے لئے خود کو وقف کیا تھا تو وہ کیا دو تین چیزیں تھیں ان کی شخصیت کی جنہوں نے انہیں اس حد تک اتنا پختار اتنا دیکھنا ایک وہ نظریاتی شخص تھے ایک تو بڑے پکے مسلمان تھے اور ایک قوت ایمانی توت تھی فیتھ ان دو آل مائٹی کہ یہ ڈیسٹنی ہے جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ایک نظریاتی بھی ایزا مسلم ایک ان کی پہن اسلامیس بھی سوچتی کہ پاکستان جو ہے ایک مملکت خدا داد پاکستان ہے یہ موجزے کے ذریعے ملک بنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور یہ ہمارے لیے یہ ہمارا ہوم لینڈ ہوگا اور یہ کوئی نارمل روٹین میں نہیں ملک آیا اور وہ نظریاتی جو سوچتی نا اس میں کلیریٹی تھی he was a very پکا مسلمان with core beliefs اور also a pan-islamist بائیدتی کیونکہ یہ سوچتی کہ یہ ہم بات کر رہے نا برے سغیر کیلئی تو اسلامی ریمبلک آف پاکستان جو قائم ہوا ہے اور جو لاجر پکچر بھی وہ دیکھتے تھے جو میں سکتا ہوں قائدزم خود بھی پین اسلامی سے اس سوالے سے کیونکہ ان کی سوچ بھی تھی it's not just پاکستان it's palestine کشمیر اور جو میرا آپ سے بھی اور شامی صاحب دونوں سے سوال ہے بلکہ ایک رائے آپ کی چاہیے مجھے شامی صاحب دیکھیں قائبانہ نماز جناس جزا جگہ ادا کی گئی ہے ہم نے قومی طور پرسوک کا بھی پرچم بھی سر نگوں رکھا ہم نے انہیں نشان پاکستان سے بھی نوازا تھا ٹوئنٹی ٹو میں دوہزار بیس میں صدر عارف علیوی صاحب یہ کہیں ان کی خدمت میں پیش کیا تھا پیش کیا تھا ان کو پیش کیا تھا ان کی خدمت کے طرف میں بالکل آہ کچھ اور بھی ہوتا تو پیش کر دیتے ارضی ہے آپ دونوں سے پہلے آپ سے پھر مشاہد صاحب سے بھی کہ کیا کیا جائے پاکستان اب ان کی خدمات کے طرف میں مزید کیا پاکستان کی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کوئی مانومنٹ کوئی آہ کوئی سڑک کوئی شہرہ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں تجویز کیا کریں گے گورنمنٹ کیا کرے ابھی تاکہ ان کو ہم آنر کر سکیں کہ یہ وہ شخص ہے ہمارے لئے وہ تو دیکھے نا جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں مجھاہدہ فرمائے آپ جی ایک تو آج ہماری آج ہی ہماری میٹنگ تھی انسانی حقوق کی کمیٹی کی سینٹ کی اس میں ولید اقبال صاحب جو علامہ اقبال کے ہوتے ہیں وہ پریزائیٹ کر رہے تھے اور لیکیلی وہ منسٹر کو ہیومن رائٹس ڈاکٹر شیری مزاری بھی تھی تو آپ نے فاتحہ پہلے کیا گلانی صاحب کے لیے شاہ صاحب کے لیے تو پھر میں نے پروپوز بھی کیا میں نے کہا آغاز پر فورم کریں خانون نے اچھا سٹپ لے لیا فلیگ اٹھ ہاف ماس اور ڈے آف مورننگ میں نے کہا فورم ایک اناؤنس کر دیں سید علی گلانی ہیومن رائٹس اوارڈ جو مظلوم اور لوگوں کے لیے دیا جائے اور اس کے علاوہ ہم ایک آہ آہ سوچ کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو زازاد ہے وہ زندہ رہنی چاہیے پاکستانی عوام میں پاکستانی نوجوانوں میں اور کشمیر لوگ جو کشمیر مزار کشمیر میں تو ہے ہی ہے لیکن پاکستان کے در بھی ازاد کشمیر میں تو یہ میں نے پروپوزل دی تھی اس کے علاوہ میں اور سمجھتا ہوں کہ اور بھی کچھ انیشیٹیف لینے چاہیے کیونکہ جو اتنی عظیم ہستی ہے میرے خیال میں فریڈم فائٹر میں سمجھتا ہوں کہ سو سالوں میں جو جنہوں نے مستللہ جدوجیہ سیاسی جدوجیہ اسرانل طبیل اس سے کی اور اپنا مقام پیدا کیا بھغت سنگھ کے بعد اتنا بڑا عظیم فریڈم فائٹر شاید نہیں پیدا ہوا جنہوں نے مظلوم اور محکوم بھی تھا اور جنہوں نے اتنا امپیکٹ ہوا امپیکٹ دیکھتے ہیں نا آپ کہ ان کا اثر حصول کتنا ہے کہ بران مظفر وانی ان سے انسپائر تھا اور جو لوگ اس وقت بھی ہندوستان خلاف جدوجیہ کر رہے ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی گی لیکن ان کا نظریہ ان کی سوچ وہ ہر مسلمان کشمیری جو ہے بچہ اور بچی اس میں دل میں رچی ہوئی ہے